اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ہوں بلکل ٹھیک اور دل سے دعا ہے کہ ہمیں دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور صبح صبح کا ٹائم ہے میں بنا رہی تھی ناشتہ اور ناشتہ بناتے بناتے مجھے اپنی ایک بہت پیاری آپی ہے ان کی یاد آگیا ہے کہ اکثر ان کو ہمارے پراتھے بہت اچھے لگتے ہیں تو میں خصوصا ان کو انوائٹ کرتی ہوں کہ وہ کبھی ٹائم نکال کے ہمارے غریب خانے پر تشریف لے آئیں تو دور دور سے وہ دیکھتی رہتی ہیں تو گھر پہ بھی آ کے ناشتہ آ کے ہمارے پراتھے ٹرائی کریں ایک دفعہ کہ کیسے بننے ہوئے ہیں یا نہیں دور سے تو وہ تعریفیں کرتی رہتی ہیں تو میری ان کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا ہے اور اس طرح کی سپورٹ کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں اور یہاں پہ میں نے چاہے بنا لیے ساتھ میں علو والے پراتھے بنا لیے کیونکہ موسم ہی اتنا اچھا بنا ہوئے ہیں کہ اس طرح کے ناشتے کھانے پر دل بھی کرتا ہے گرمی آپ کو پتہ زیادہ ہو تو پھر اس طرح کے ہیوی ناشتے کرنے پر دل بھی بلکل نہیں کرتا تو آپ بھی جو ہے نا اس موسم کا فائدہ اٹھائیں اور اچھے اچھے ناشتے بنا کر گھروں میں جو ہے نا آپ بھی اپنی فیملی کو کھلائیں اور انجوئے کریں کیونکہ ایسا موسم جو ہے نا کبھی کبھار آتا ہے گرمیوں میں ورنہ تو جو ہے نا گرمی میں کچن میں بھی گھسنے کو دل نہیں کرتا تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹائم تھوڑا آگے مطلب ہو چکے ہیں ٹائم ہو گئے ہیں اور ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ سورج بھی نکل رہا ہے کیونکہ پہلے بادل بنے ہوئے تھے تو اب تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ آسمان صاف ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پہ میں نے چھوٹے موٹے گھر کے کام کی ہیں اور ڈسٹنگ وغیرہ کی ہیں اور کاموں سے فری ہو کے میں نے ایک دفعہ پھر بنائی اپنے لئے چائے کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے بارہ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے دوپیر بارہ بجے ہیں اور اس ٹائم ایک دفعہ میں جو ہے نا وہ چاہے لازمی پیتی ہوں اس کے بعد میں کھانا وغیرہ بناتی ہوں تو آج میں کیا بنا رہی ہوں آج میں جو ہے نا وہ سیخ کباب فرائی سیخ کباب بنا رہی ہوں تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میری ریسپی کو پورا دیکھنا ہے آپ نے ویڈیو کو جو ہے نا وہ پورا دیکھنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا آج آپ نے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے سفید چنے بھنے ہوئے جو ہوتے ہیں نا یہ لیئے ہیں میں نے تھوڑے سے اور ساتھ میں جو ہے نا یہاں پہ میں نے مثالیں لے لیئے ہیں یہاں پہ کٹیو لال مرچ ہے ساتھ میں کالی مرچ ہے ساتھ میں زیرہ ہے ساتھ میں جو ہے نا مکس مثال ہے ساتھ میں لال مرچ ہے ساتھ میں نمک ہے ساتھ میں حلدی پاودر ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ گرم مسالہ پسا ہوا ہے یہ سارے مسالے جو ہے نا وہ آپ کی کچن کے اندر موجود ہیں آپ کہیں سے باہر جو ہے نا وہ باقی مسالے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور جو چنے تھے نا اس کو میں نے اچھی طرح پیس لیا ہے پیس کے جو ہے نا کیمہ کے اندر میں ڈال دوں گی یہاں پہ میں نے کیمہ لیا ہے ایک کلو اور سارے مسالے جو ہے وہ بھی میں اس کے اندر مکس کر دوں گی اچھا اس کو اچھی طرح مکس کر کے نا آپ نے ایک گھنٹے کے لیے تقریبا رکھ دینا ہے تاکہ مسالے اس کے اندر تاکہ جو ہے نا اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے اگر آپ فوراں بنائیں گی تو وہ والا ٹیسٹ نہیں آئے گا جو آپ نے میرینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھنا ہے وہ والا ٹیسٹ نہیں آئے گا یہاں پہ میں نے ایک گھنٹے کے بعد نکال لی ہے اور اب جو ہے میں اس کو بناوں گی کباب یہاں پہ ہاتھوں کی بزد سے آپ نے ایک پینسل لے لینی ہے اگر آپ کے پاس سیخ نہیں ہے تو صاف پاک پینسل ہو اس کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں گھر میں آسانی سے میڈیم سائز کے آپ نے جو ہے نا وہ کباب بنا لینی ہے اس طرح اچھا کیمہ جو ہے نا وہ آپ نے اچھی طرح باریک کیمہ بنواننا ہے زیادہ موٹا ہوگا تو کباب ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے بلکل باریک کیمہ کرواننا ہے اگر آپ کے پاس چوپر گھر میں موجود ہے تو آپ خود بھی چوپ کر سکتے ہیں اس کے اندر بلکل باریک کیمہ اچھا لیسن ادرک جو ہے نا میں نے جسٹم کیمہ بنوایا تھا نا اس کے اندر ہی میں نے مکس کروا دیا تھا پہلے سے ہی اگر آپ مکس پہلے آپ نے نہیں کروایا ہوا تو آپ نے لیسن ادرک کا پیسٹ پیس کے اندر ضرور شامل کرنا ہے جب کبابوں کے لیے مثال آپ نے بنانا ہے تو کیونکہ میرا پہلے سے ڈالا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالا اچھا یہاں پہ جو ہے نا آپ نے تھوڑا سا گھی لینا ہے گھی آپ استعمال کرتے ہیں یا اوئل استعمال کرتے ہیں جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ جب گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے نہ ہلکے سے فرائی کرنا ہے ان کبابوں کو ہلکا سا زیادہ فرائی نہیں کرنا بلکل ہلکا سا فرائی کرنا ہے ہلکے سے جب فرائی ہو جائے تو آپ نے نکال لینے ہیں ان کو میں نے تقریباً دس سیکنڈ ڈین کو جو ہے نا دس دس سیکنڈ فرائی کی ہوگا اور پھر جو ہے آپ نے ایک ککر کے اندر پانی تھوڑا سا ڈال لینا ہے ایک گلاس پانی اور اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا وہ زیرہ یا گرم سال آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال لیں زیرہ ہے تو زیرہ ڈال لیں یہاں پہ میں نے ایک ککر کے اندر ایک گلاس پانی کھ لیا اور میں نے اس کے اندر مکس کیا تھوڑا سا زیرہ ڈال لیا اور یہاں پہ کباب جو ہے نا وہ میں اس کے اندر رکھ دوں گی اور آپ نے جو ہے نا دس منٹ کے لیے جو ہے اس کو لاک کر دینا ہے آپ دم پہ بھی رکھ سکتے ہیں دم دینا چاہتی ہیں تو آپ دم بھی دے سکتی ہیں لاک کرنا چاہتی ہیں تو لاک بھی کر سکتی ہیں یہاں پہ میں نے دس منٹ لاک کیا ہے اس کے بعد پھر سے میں نے گھی اوپر رکھا گرم ہونے کے لیے اب دوبارہ سے ایک دفعہ میں فرائی کروں گی اور وہ ہی میں نے دس سیکنڈ صرف فرائی پھر کرنے ہیں دس سیکنڈ کے بعد یہ بلکل تیار ہو جائیں گے تو یہ ہے جی فائنل لک امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر ویڈیو میری اچھی لگے تو لائک کر دیجئے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ